اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ دیسی ٹکن کی ریسلی شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت ایزی طریقے سے جلد تیار ہو جاتا ہے اور اس کی سمیر بھی بلکل ختم ہو جاتی ہے اس طریقے سے آپ بھی دیسی ٹکن بنا کر روڑ رائے کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے ایک دیسی مرگا لی ہے آج سکر کے سردین کو موسم میں دیسی مرگے کا سالہ بنا کر کھائیں یا دیسی مرگے کی یہنی بنا کر کھائیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ خائدہ مند ہوتی ہے اس لئے سب سے پہلے ہم یہ مرگے کو پریشر کے اندر ڈال لیں گے یہاں پر میں نے ایک برسائز کا پیاس لیا یہ اس کے اندر ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچھ ادھگ لسن کا پیسٹ یہ شامل کا لیں گے ساتھ میدر ایک کھانے کا چمچھو خوشک دھنیا اور زیرہ دونوں میں نے مکس کر کے پیسے ہوئے تھے وہ ہے ایک چاہ کا چمچھ نمک دو چھوٹی علاچیاں تین بڑی علاچیاں اور ایک بادیانے کا پھول یہ مسالی اس کے اندر شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر پانی شامل کریں گے پانی ہم زیادہ شامل کریں گے یہاں پر ہم اس پر پانی تدھا جالیں گے تاکہ جو مارا دیسی چیکن ہے وہ بھی کال جائے اور اس کا دو چکنی ہے وہ بھی بچ جائے اب ہم اس کو دسن کے لئے سٹیم دے دیں گے یہاں پر ہم نے چیکن کے جو یکھنی سٹیم ہے نکال لی گیا ہے اب اس کے اندر جو یکھنی بچے ہیں وہ ہم نکال لیں گے اور یہ مسالے پھر چلے شامل کریں گے اب اس کے اندر ہم یہ شامل کریں گے اب اس کے اندر ہم یہ شامل کریں گے یہ شامل کرنے کے بعد آپ ہم اس کی بنائے گا جو ہم نے وہ شروع کریں گے اس کے اندر ایک چاہ کی چمچ سروح مچ آدھی چاہ کی چمچ کالی مچ آدھی چاہ کی چمچ حلدی اور ایک چاہ کی چمچ گھر مسالہ یا مسالے اس کے اندر شامل کر لیں گے اس کے اندر یہ ہیں یہ سکی 3 دو منتر گنائے کریں گے یہ سکی 2 منتر گنائے کریں گے اس طریقے سے آپ اس کی خوش سے بے بنائی کر لیں تو جو دیسی ٹیکن کی سمیل ہوتی ہے وہ بھکر ختم ہو جاتی ہے یہ دوسرے ٹیکن کی نصفہ درہ کیے بارا جو ٹیکن ہوتا دیسی یہ ہارڈ ہوتا ہے اور اس کو گلنے میں تھوڑا ٹیم لگتا ہے اور اس ٹیکن میں سمیل بھی ہوتی ہے جو اچھی طرح سے بنائی کرنے سے ہی اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہوتی ہے اس لیے آپ جل اس کی دو ہی تیم میٹ اچھی طرح سے بنائی کریں گے ایک کٹ ہے آپ کو پیلو کے آپ کا چکن نیچے لگ رہے تو آپ کو یہ جبنی کی تھوڑا چاہتے ہیں اس طریقے سے دیسی ٹیکن ہے وہ بھن بھی چلتی جاتا ہے اور اس کی سمیل بھی بھکل ختم ہو جاتی ہے یہاں پر ہم نے اس کے ساتے سے بنائے کر لیے اب یہاں پر اس کے اندر ایک پیالی بہی شامل کر لیں گے دیسی چکن کھانے کے لیے حالتی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے کھانے کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اب ہم اس کے دہی کا پانی ہے وہ بکل خوش کالیں گے اور اتنا خوش کالیں گے کہ جو گی ہے اس کے اندر میں ڈالیا ہے وہ سارے اس کے اوپر آ جائے یہاں پر یہ دہی ہے اس کا پانی بکل خوشک ہو گیا ہے اور دیکھیں سارا کی اس کے اوپر آ گیا ہے اب ہم نے یہ جہلی بہی نکال لی تھی اس کے اندر سامل کر دیں گے اور یہاں پر اس کو ہلکی آنچ پر دس مٹی ڈاکھے دیں گے تاکہ یہ چکن تھوڑا سا کچھا لائے گیا وہ اچھے طرح سے گھر جائے یہاں پر ہم اس کو بیٹے ہی لگائیں گے بیسی اس کو ڈاکھے دیں گے اور ہلکی آنچ کر دیں گے یہاں پر داس سے بندہ میں دو ہو گیا ہے ہمارا چکن ہے بلکل اچھے طرح سے کال چکے اس کے اندر تھوڑا سدھر نیا اور سبس میٹ شامل کریں گے اور ساتھ ہم اس کو دی شوٹ کر لیں گے یہاں پر مردی سی چکن کا سالن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ویڈیو کو لائک و شیئر بھی کر دیا کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی